تیرے علیم پر جو بھی مورو بارا نیلہ کے راہا ہے اشار کا لبادہ پہناتا ہوں اور اسٹیج پر آپ پہلی دفعہ سے شر سن رہے ہوں تو آپ بولیں گے انشاءاللہ دلِ سرور کو تکلیف کتنی ہوتی ہے سرابہ نور کو تکلیف کتنی ہوتی ہے شراب پینے والے کبھی کاش تو بھی یہ سوچے میرے حضور کو تکلیف کتنی ہوتی ہے شراب پینے والے کبھی کاش تو بھی یہ سوچے میرے حضور کو تکلیف کتنی ہوتی ہے ذرہِ عرضِ حرم چہرے کا غازہ ہو گیا آج کی تقریب سے ایمان تازہ ہو گیا حاضرین جب وقت پر صحیح وقت پر صحیح گفتگو کرائی جاتی ہے تو نتائی جائے صحیح سامنے آتے ہیں اللہ ایسی سوچ ایسی فکروں کے مالکان کو عمرِ خزری عطا پرمائے یقیناً جو گفتگو ہم نے ستنی ہیں مذہبی جلسوں میں اسی طرح کی گفتگو ہونی چاہیے چار بسرہ حضرت کی تقریر کے درمیان ذہن کے حاشے پر دستک دے رہا تھا کہ بھیگی ہوئی ہے میری نگاہیں گلاب میں میں رات بھر رہا ہوں مدینہ کے خواب میں بولنے سبحان اللہ ایک شہر دیکھیں شراب ایک بار میں حرام نہیں ہوئی ہے شراب تین بار میں حرام ہوئی ہے صاحبِ تواریخِ مکہ فرماتے ہیں کہ مکہ میں تین سو ساٹھ قسموں کی شراب چلتی تھی کتنی؟ تین سو ساٹھ صبح کی شراب الگ شام کی شراب الگ دن کی شراب الگ رات کی شراب الگ دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر کے پینے والی شراب الگ فیملی ممبر کے ساتھ بیٹھ کر کے پینے والی شراب الگ اتنی قسموں کی شرابِ مکہ کی زمین پر چلتی تھی مگر جب اللہ نے حکم حرام کیا الزبانِ مصطفیٰ جیسے جب صحابہ نے سنا کہ شراب حرام ہو گیا ہے تو جو صحابہ پی چکے تھے انہوں نے انگلیاں ڈال کر کے قی کی کسی نے کسی صحابی سے پوچھا کہ جو پی چکے تھے اسے انگلی ڈال کر کے قائے کرنے کی کیا ضرورت تھی تو صحابہ نے یہ کہا تھا کہ غیرت ایمانی کو یہ بھی گوارہ نہ تھا کہ جب حضور نے حرام کر دیا ہے تو پیٹ میں بچی ہوئی شراب بھی رہے گا اب ایک شیر دیکھے گا کہ صحابہ نے شراب کیوں چھوڑی تھی ایک بار ہاتھوں کو اٹھائیں اور کہہ دیں یا رسول اللہ سبحان اللہ دیکھیں ایک بات آپ کو بتاتا ہوں ہاتھ اٹھانے سے حضور کے نام پر کوئی چھوٹا نہیں ہوتا ہے قرآن کی ایک آیت ہے اللہ فرماتا ہے یوم ایزن تحدث و اخبارہ قیامت کے دن زرہ زرہ گواہی دے گا کس نے کیا عمل کیا کب عمل کیا کہاں پر عمل کیا قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ ہے اللہ فرماتا قیامت کے دن اللہ تمہاری زبان پر موہر لگا دے گا تمہارے ہاتھ بولیں گے کیا کیا تمہاری آنکھیں بولیں گی کیا دیکھا تمہارے قدم گواہی دیں گے کس طرف بڑھایا دل پر ہاتھ رکھ کے بولو زمین تانبے کی ہوگی آسمہ فولات کا ہوگا نہ بیٹی باپ کی ہوگی نہ باپ آلات کا ہوگا ایسے عالم میں یہ زمین گواہی دے گی مولا تیرے محبوب کی امت گنہگار ضرور تھی مگر غدار نہیں تھی ان ہاتھوں کو اٹھا کر یا رسول اللہ کہہ رہی رہا محبت سے ہاتھوں کو اٹھا کر بلند آواز سے کہہ دیں یا رسول اللہ اب شیر دیکھئے گا صحابہ نے کیوں چھوڑی شراب کہ بھیگی ہوئی ہیں میری نگاہیں گلاب میں میں رات بھر رہا ہوں مدینہ کے خواب میں ساری شرابیں اہلِ مدینہ نے پھیک دی ایسا نشا تھا عشقِ نبی کی شراب میں بھیگی ہوئی ہے میری نگاہیں گلاب میں میں رات بھر رہا ہوں مدینہ کے خواب میں ساری شرابیں اہلِ مدینہ نے پھیک دی ایسا نشا تھا عشقِ نبی کی شراب میں حسان ان کے حسن کی مدہت میں کھو گئے جب آئے بارگاہِ رسالت محاب میں حسان ان کے حسن کی مدہت میں کھو گئے اگبتار آپ دل پر ہاتھ رکھے بولیے دنیا کی جتنی بڑی فوج ہو دنیا کی جتنا بڑا لیڈر ہو دنیا کا جتنا بڑا بادشاہ ہو چیف آف کمانڈر ہو اپنی فوج سے کہے کہ ایک طرف تین سو تیرہ لوگ ہیں ایک طرف ہزار لوگ ہیں ایک طرف بھوکے اور پیاسے ہیں ایک طرف سکم شیر لوگ ہیں ایک طرف تین یا چار تلوار ہیں ایک طرف ہزاروں تلوار ہیں ایک طرف ہزاروں فوج ہیں ایک طرف تین سو تیرہ لوگ ہیں اور سپے سالار تلواروں کے مقابلے میں کھجور کی تہنی توڑ کر کے دے دے اور کہے جا کر کے تلواروں سے مقابلہ کرو دل پر ہاتھ رکھ کے بولیے گا عقل کیا کہے گی دنیا کہے گی ماذ اللہ یا تو سپے سالار پاگل ہے کوئی ایک آدمی حضرت کو لے کر کے لے جائیں نارے تکبیر نارے رسالت چشتیاتِ غیاء کانفرنس حضرتِ سید مقیم الرحمن صاحب قبلہ بھائیزانِ غوثِ آزم حضور سیدی مقیم الرحمن صاحب قبلہ کی آمد ہے انشاءاللہ آپ نے گفتگو سنی ہے بھائی نور مجسم النعوی صاحب قبلہ کو آپ نے سنا اس شیر سنیے گا سپے سالار کہے فوج کہے چیف آف کمانڈر کہے کہ آپ جا کر لڑیئے دنیا کہے گی یا تو لڑنے والا پاگل ہے یا لڑوانے والا پاگل ہے مگر اسی زمین پر دنیا نے دیکھا تھا کہ آقا علیہ السلام و تسلیم نے صحابہ کے ہاتھ میں تہنی دیتی تھی صحابہ کا یہ تقات تھا حضور کی ذات پر صحابہ کا بھروسہ تھا حضور کی ذات پر صحابہ کا تیقن تھا حضور کی ذات پر کہ صحابہ بدر کی وادی میں کود گئے ذہن نے دعوت دی تھی فکر کہہ رہا تھا کہ کس درجہ احترام کیا تم کو دیکھ کر اللہ نے زبان میں نعرہ لگانے کی توفیق نہیں دیئے بولنے کی توفیق بہت دیئے بیٹھے ہوئے ایسے جیسے سپے سالار ہوں قوم کے کون بولنا یہ تو سوچنا جائیے آپ کو اللہ نے سبحان اللہ نہیں بول سکتے آپ ہاتھ اٹھا کے نہ لگا رہا تو کوئی اٹھائیں محبت سے کہنے یا رسول اللہ لیکن اتنی بھی توفیق نہیں ہوں کہ ہاتھ اٹھائیں اللہ کے رسول کے نام پر بولنے ضرور آئیں گے ذرا دل لگائیے محرک جب جنہوں نے عشق کی تاثیر لکھتے ہیں دیکھیں گے اچھا نعرہ لگائیں گے انشاءاللہ محرک جب جنہوں نے عشق کی تاثیر لکھتے ہیں ہر ایک اچھائی کو اسلام کی جاگیر لکھتے ہیں زمین والوں ہمارے قط کا اندازہ نہیں تم کو فلک سے خون پر ہم نہ رہے تکبیر لکھتے ہیں راللہ کے قبریائی ملکہ وہ عظیم مہدہ اسے غلام نور مجسم النعبی کے نام سے دنیا جانتی ہے اس لہجے کی آمد کا استقبال کیجئے اللہ کی قبریائی اس کے نبی ہر جلسے میں ایسے ایک دو چار لوگ ہوتے ہیں خجوا قسم کے لوگ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے نہ وہ اللہ کے نام پر بولیں گے خدا جسے توفیق دیتا ہے بس میں محبت میں عشقہ پر چار کرتا ہے یہ دل عشق نبی میں گرم چل جائے تو اچھا ہے محمد کہتے کہتے دم نکل جائے تو اچھا آئیے ہاتھوں کو اٹھائیں جنابِ غلام نور مجسم کا استقبال کیجئے گا نعرے تکبیر اور ذرا دونوں ہاتھ دونوں ہاتھ کو اٹھائیے چچا اللہ کے نام پر ایک ہاتھ نہیں دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر بولیے نعرے تکبیر نعرے نسال مذہبِ اسلام پیغمبرِ اسلام عظمتِ اسلام پیغمبرِ اسلام پیغمبرِ سرکارِ سرکاہی چشتی آتے گیا کانفرنس عرصِ حضرتِ شمشدین پیغمبرِ حضرتِ شمشدین جنابِ غلام نور مجسم ناوی ان نشار کے ساتھ برسرِ مائی تشریف بلاتے ہیں جنابِ غلام نور مجسم ناوی صاحب کے حضور موت آئے مجھے مدینے میں وہ بھی رمضان کے مہینے میں ناوی صبحان اللہ موت آئے مجھے مدینے میں وہ بھی رمضان کے مہینے میں قسمتیں دو جگہ بدلتی ہے یا تمکے میں یا مدینے میں